ہیلو دوستو ایک برس پھر سے میرے چینل پہ آنے کا آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایک ایسی خبر بتانے جاری ہوں جسے سن کر پوری دنیا ہل چکی ہے چودہ سال بعد بھارت کے چندریان ون نے ایسا کیا کیا کہ حل ہو گیا ویجیان کے اتحاس کی سب سے بڑی پہلی چین کے ویجیانکوں نے بھی مانا چندر مشن کا لوہ اب ایسرو کا چندریان تین کرے گا سب سے بڑا دھما کا جو کام امریکہ روس چین اور جاپان نہیں کر پائے وہ ایسرو نے کر دکھایا جس پانی کی پہلی کو کھوجنے کے لیے امریکہ روس چین نے نا جانے کتنا خرچ کر ڈالا اور پھر بھی ناکامیاب رہے کئی مشن پھیل ہو گئے پرنتو جو سفل رہے اس سے یہ پتہ نہیں کر پائے کہ جس مقصد سے گئے تھے کیا وہ پورا ہوا نہیں پرنتو بھارت نے اسے چودہ سال پہلے ہی کھوج لیا تھا ناسا بھی ہوا حیران آج جو چندریان ایک کے کھلاسے کے بعد جو خبر آئی ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے آج دنیا کو وہ خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے جو چودہ سال پہلے چندریان ون نے کھوجا تھا چین نے بھی اس بات کی پشتی کی ہے چلیے اب ہم اسے ڈیٹیل میں بتاتے ہیں یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے انترکش میں بھارت بھارت نے اپنا دھاک جمع لیا ہے بھارتی انترکش انو سندھان سنگٹھن یعنی اسرو نے اپنے انترکش کارکرم کی شروعات ساٹھ دشک میں بہت سیمیت سنسادنوں کے ساتھ کی تھی بھارت نے اپنا پہلا راکٹ 21 نومبر 1963 کو لانچ کیا تھا جس کے پچھتر سال بعد مشن مون پر بڑی کامیابی حاصل کی تھی انترکش کارکرم کی شروعات کے قریب پچاس سال بعد بھارت نے منگل یان بھیجا بھارت نے جب اپنے انترکش کارکرم کی شروعات کی تھی تب شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ دیش کا انترکش یان ایک دن چند اور منگل پر بھی جا پائے گا بھارت نے 22 اکٹوبر 2008 کو اپنا پہلا چندریان بھیجا تھا یہ قریب دس مہینے یعنی 22 اکٹوبر 2008 سے تیس اگرس 2009 تک چندرما کے چاروں طرف گھومتا رہا ویگیانی کو نے چندریان میں مون ایمپیکٹ پروب یعنی ایم آئی پی نام کی ڈیوائس لگائی تھی یہ 14 نومبر 2008 کو چاند کی ستے پہ اترا اور بھارت کا انترکش ویگیان کے چھیتر میں بھارت نے اپنی دھاگ جمالی اس ماملے میں بھارت چوتھا دیش بن گیا اس سے پہلے امریکہ روس اور جاپان نے یہ کامیابی حاصل کی تھی اس ڈیوائس نے ہی چاند کی ستے پر پانی کو کھوجا تھا اس بڑی کھوج کے لیے ناسا نے بھی بھارت کی تاریف کی تھی کیونکہ اسرو کو پہلی بار یہ سفلتہ ملی تھی اسرو کا چندریان ایک پہلا مشن یان تھا بھارت کا پہلا چندریان ایک پانچ دن میں چندرما تک پہنچا تھا اور پندرہ دن میں چکر لگایا تھا پور وراشت پتی اور مہان ویگیانک اے پی جے عبدال کلام نے ایم آئی پی کو بنانے کے بارے میں ویچار کیا تھا کلام کی چاہت تھی کہ بھارتی ویگیانک چاند کے ایک حصے پر اپنی چھاپ چھوڑے اسرو کے ویگیانکوں نے ان کی اس چاہت کو پورا کیا اسرو نے چاند پر جس امپیکٹر شو دیان کو بھیجا تھا وہ اٹھارہ نومبر دوہزار آٹھ کو آر بیٹر سے الگ ہوا تھا اور چاند کی ستے پر اترا تھا یہ چاند کی جس حصے پر اترا تھا اس کو ویگیانکوں نے جواہر پوائنٹ کا نام دیا امپیکٹر نے چاند کی مٹی کو کافی باہر تک خود ڈالا جس سے پانی کے اوشیش کو خوجا جانا تھا اسرو کو چندریان ون مشن سے پوری طرح کامیابی نہ ملی ہو لیکن شود کرتا اس سے پرابت ڈیٹا سے آج بھی نئے تتھیوں کو کھوج رہے ہیں ویگیانکوں نے چندریان ایک کے منرولوجی مپر انسٹرومنٹ کے ڈیٹا کا استعمال کیا اور اس سے پتہ لگایا کہ چاند میں جنگ لگ رہا ہے اس شود کے بعد دروبوں پر پانی ہونے کے سنکیت ملے ہیں بھارت چاند پر بھاری ماترہ میں لوہا موجود ہے لیکن آکسیجن اور پانی ہونے کی پشتی نہیں ہے ناسک کے ریسرچر کا ماننا ہے کہ یہ جنگ لگنے کے پیچھے دھرتی کا وائیو منڈل بھی ہو سکتا ہے پرنتو بھارت کے مون ایمپیکٹ پروب نے چاند کے دکشند روپ پر ستھت شیکلیٹان کریٹر میں گر کر دھرست ہونے سے پہلے ہی اتحاس رچ دیا تھا اس نے وہاں پانی کی موجودگی کے سب سبوت اسرو کے پرتوی پر ستھت سینٹر میں بھیج دیا تھے اس نے چاند کے چاروں طرف چکر لگا رہے اوربیٹر کو یہ سندیش بھیج دیا تھا کہ جہاں میں گر رہا ہوں وہاں برف کے روپ میں پانی موجود ہے یہی سندیش پرتوی پر ستھت اسرو کے دیپ سپیس نیٹورک کو بھی ملی تھی چندریان ون کے مون ایمپیکٹ پروب سے ملے ڈیٹا کا وشلیشن کر کے دس مہینے بعد پچیس ستمبر دوہزار نو کو اسرو کے بیگیانی کو نے بتایا کہ چاند کے دکشند روپ پر ستھت شیکلیٹان کریٹر میں پانی برف کے روپ میں موجود ہے اس سمیں ایک گھٹنا یہ ہوئی کہ امریکہ ایجنسی ناسا نے چوبیس ستمبر دوہزار نو کو کہا کہ چندریان ون میں لگے ان کے اپکرن مون منرولوجی میپر نے چاند پر پانی کھوچ لیا ہے لیکن ناسا نے اس کی پوشٹی نہیں کی تب دنیا بھر کی ویگیانی کو نے وشلیشن کر بتایا کہ چندریان ایک کے بھارتی ایم آئی پی نے پہلے ہی پانی کھوچ لیا تھا ناسا کے ایم تھری نے مون ایمپیکٹ پروب کی ایم آئی پی یعنی مون ایمپیکٹ پروب میں موجود تین اپکرنوں کی مدد سے اس رو نے چاند کے دکشن دروب میں پانی کی کھوچ کی تھی یہ اپکرن تھے رادار الٹی میٹر ویڈیو ایمیجنگ سسٹم اور ماس سپیکٹرومیٹر بیسٹ پیلوڈ چیز چندریان ون کے آر بیٹر سے الگ ہوتے ہی تینوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا پچیس منٹ کی اڑان کے دوران مون ایمپیکٹ پروب نے ان تینوں اپکرنوں نے کہ ان تینوں اپکرنوں نے آر بیٹر کو ڈیٹا بھیجنا شروع کر دیا تھا چاند کے دکشن دروب پر شکلیٹان کریٹر میں سے کریش ہونے سے پہلے ان تینوں نے اتنا ڈیٹا بھیج دیا تھا جن کے آدھار پر بیگیانکوں نے چاند پر پانی کی موجودگی کی پشتی کی ہے کیونکہ انہیں شیشے کے چھوٹے چھوٹے موتی ملے جن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ شاید پانی بھی ہے اور آکسیجن کے بھی ہونے کے چاند سینجس سے وہاں پر مانو کے رہنے کے لیے بھی ثبوت مل پائیں چین نے دو ہزار بیس میں ایک روبرٹیک یان روبرٹیک چینگ پانچ بھیجا تھا جو چاند کی مٹی کے نمونے لائے تھا اس کا ویشلیشن کر پتا چلا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے گولے پگھلے اور تھنڈے ہیں چین کی ایک شود کرتا یونیورسٹی کے سین ہوں نے کہا ہے کہ چاند پر لگاتار مائکرو بیٹرویڈز اور بڑے اُلکا پند ٹکراتے رہتے ہیں اور ان کے ٹکرانے سے ہائی اینرجی پیدا ہوتی ہے یہ وارٹر گلاس کو بنانے میں مدد کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے چاند پر اربوں ٹن پانی کی خوج کر لی ہے یہی کھلا سے اب چندریان تھری کے مشن میں بہت سہایک ہوں گے لیکن اسروں کو ساری دنیا کر رہی ہے سلام کیوں کی اس نے چودہ سال پہلے ہی اسی خجانے کی پشتی کر دی تھی آشا کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کریں آپ کا ایک ایک لائک اور جو کمنٹ ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی موٹیویشن دیتا ہے پلیز ضرور کریں دھنیواد موسیقی